ناظرین زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یقوب علیہ السلام اور حضرت ازرائیل علیہ السلام کے ماں بین رشتہ اخوت قائم تھا ایک روز حضرت ازرائیل علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو حضرت یقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ملقات کے لئے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو حضرت ازرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ صرف ملقات کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا مجھے ایک ضروری بات کہنی ہے حضرت عزیز علیہ السلام نے عرض کیا فرمائیں کیا بات ہے آپ نے فرمایا جب میری موت کا وقت قریب آ جائے تو میری روح قبض کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا حضرت عزیز علیہ السلام نے کہا میں اس بقصد کے لئے آپ کے پاس آنے سے پہلے دو تین قاسد بیجوں گا پھر جب حضرت یقوب علیہ السلام کا وقت آخر آیا اور حضرت عزیز علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آن مجود ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے آنے سے پہلے میرے پاس قاسد روانہ کرو گے حضرت عزیز علیہ السلام نے جواب دیا میں نے بالکل ایسے ہی کہا تھا پہلے تو آپ کے بالوں کی سیائی سویدی میں تبدیل ہوئی یہ پہلا قاسد تھا پھر جسم کی پھرتی اور طاقت ختم ہو گئی یہ دوسرا قاسد تھا اس کے بعد آپ کی کمر چھک گئی یہ تیسرا قاسد تھا اے یقوب علیہ السلام موت سے پہلے یہ میرے تین قاسد ہر انسان کے پاس جاتے ہیں زمانہ اور دن چلے گئے اور گناہ رہ گئے موت کا پیامبر آن پہنچا اور دل غفلت میں ہی رہا دنیا کی محنت صرف دھوکہ و فریب ہیں اور تیرا دنیا میں ہمیشہ رہنا نممکن ہے اور جھوٹ ہے